ایم ایف شرائط پر عمل درامت گریڈ سترہ سے بائیس تک کے ملازمین کو احساس زاہر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری سیول سیرونٹس کو بینکوں میں اپنے احساس زاہر کرنا ہوں گے ایف بی آر بینکوں کو سیول سیرونٹس کے احساسوں کی تفصیلات پیش کرے گا بینک سیول سیرونٹس کی احساس آجات کو خوفیہ رکھنے کے پابند ہوں گے نوٹیفکیشن کے مطابق تمام بینک کو اکتیس چولائی کو سیرونٹس کی تفصیلات ایف بی آر کو دینے کی ہدایا تنظیم سازی کے لیے مریم نواز کا دورہ ہے جنوبی بنجاب پانچ عوری کو ملطان میں ورکرس کنونچی سے خطاب کریں گی مسلم میں ایک نون کے رہنما کا مصطفیٰ فارم ہاؤس میں جلسہ گاہ کا دورہ اندظامات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب کے نام پر عوام کو دھوکا دیا جنرل سیکیٹری نون لیگ پنجاب سردار عویت لغاری کا جامپور میں جلسے سے خطاب کہا کہ ساڑھے تین سال میں عمران خان کی حکومت میں مہنگائی کا طوفان آیا مدینہ کی ریاست اور اسلام کے نام پر عمران خان بوٹ لیتا رہا جامپور این نے 133 کے لیگی امیدوار عمران خان لغاری کی انتخابی موہم موزا دکڑ میں خلیل سولہ کے ہان جلسے کا انقاد کہا کہ لوگوں کو گھر اور نوکریاں دینے کے نام پر عمران خان نے ووٹ لیے منتخاب ہو کر جامپور کی تقدیر بدلنے کی یقین دہانی کروائی این ایک سوئے کانوے ڈیرہ غازی خان کے زمنی الیکشن کی تیاریاں سابق وزیرالہ پنجاب سردار دوست محمد خان خوصہ نے ایک آفزات نامزد کی حاصل کیے پنجاب پولیس میں آلہ افسران کی بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے رسا صفدر قاسمی ڈی پیو مظفرگر تائنات سید محمد عباس ڈی پیو بہاورپور محمد فیصل ڈی پیو سردودہ رانہ عمر فاروق ڈی پیو خانے وال مطیق اللہ ڈی پیو میاں والی محمد نوید ڈی پیو بھکر شاہستان عدیم ڈی پیو خوشاب محمد راشد ڈی پیو ڈی جی خان حسام بن اقبال ڈی پیو لودرہ ایزا سخیر ڈی پیو ویہاری رزوان گوندر ڈی پیو رحیم جار خان تائنات ڈی پیو بھکر محمد اچمل ڈی پیو خوشاب مصدر رحمان ڈی پیو ڈی جی خان محمد اکمل ڈی پیو لودرہ محمد کاشر ڈی پیو ویہاری زفر بستار ڈی پیو بہاورپور عبادت نصار ڈی پیو رحیم جار خان اختر فاروق ڈی پیو مظفرگر احمد نواز شاہ اور ڈی پیو کورٹ عدو تنمیر احمد ملک کو سی پیو اور ریپورٹ کرنے کا حق ڈالر نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالے ڈالر روپے کا بھرکت نکال دیا انٹر بینک میں ڈالر پانچ روپے بائیس پیسے مہنگا دو سو چھتر روپے اچھاون پیسے کی سطح کو چھو گیا دست کاروباری روز پہ امریکی ڈالر چھالیس روپے تنسیس پیسے مہنگا بیرونی کرسوں میں چھہ ہزار ارب روپے کا اضافہ ہوا ڈالر کی تیور دیکھ کر سونے نے بدلا اپنا رنگ چوبیس کنٹوں میں سونے کی قیمت میں تین ہزار روپے کا اضافہ چوبیس کرا سونہ دو لاکھ آٹھ ہزار روپے فیتولہ ہو گیا بائیس کرا سونہ ایک لاکھ نوے ہزار چھے سو چھاسٹھ روپے فیتولہ فروغ مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا آئی روز مہنگائی کے اشیاء فرنوز کی قیمتوں میں اضافہ ملتانگ سمیت جنوبی پنجاب دھر میں مہنگائی کی نئی لہر آٹا گھیر دال چاول سمیت دیگر اشیاء پہنچ سے باہر بے روزگاری بھی اروج پر چولے تھنڈے پڑ گئے شہریوں کا حکومت وقت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں آٹے کا بہران سستہ آٹا راملے پر سبھی پریشان سستے آٹے کی حصول کے لیے شہری دنبر لائنوں میں لگنے پر مجبور کوٹا کم ہونے کے بعد شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے شہریوں کا آٹے کا کوٹا بھڑھانی کا مطالبہ بیرا غازی خان گیس منیجمنٹ کمپنی کے مناسبین کے گھروں میں پاکے دو ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر مناسبین کا اعتجاد مظاہرین کا سات ماہ کے بقایاجات ادا نہ کرنے پر شکوے ارباب افتیار سے تنخواہوں اور بقایاجات کی پوری ادائیگی کا مطالبہ بینہ ڈھکن کے مین ہول انسانوں کے لیے خطرہ ملتان قاسم بیلا کنال روڈ پر چار مین ہولز کے ڈھکن غائب چار روز گزرنے کے باوجود انتظامیہ مسائل کے حل میں ناکام شہریوں کی آلہ حکام سے جلد ڈھکن لگانے کیا پھیل میاں والی میں ترکیاتی کاموں کو بریک لگئی کنڈیا میاں والی روڈ کا تعمیراتی کام رک گیا پھیکے دار پتھر ڈال کر غائب مختلف مقامات پر گڑے پڑ چکے سڑکی خصہ حالی کے باعث ٹرافک شدید متاثر حادثات مامو بہاولپور میں تفریحی تحولیات کا فقدان پیچے نے اید کا مینی پارک کو تعلے لگا دیئے پارک سے جھولے گائب فوارہ بان ٹریک بدحالی کا شکار پارک کا ایک حصہ کورا دان میں تبدیل ہزاروں مالیت کا لائٹنگ سسٹم ناکارا ادھر بھکت دھانلہ پارک انتظامیہ کی مبجنہ غفلت کی بھینٹ چڑ گیا شہریوں کا عالی حکام سے پارک کی بحالی کا مطالبہ بہاولپور کے لاری اڈے پر قبضیاں مافیا کاراج چنگچی رکشوں کی وجہ سے ملتان روڈ پر ٹرافک بند لاری اڈے کے گیٹ پر سیکٹر اور رکشوں نے غیر قانونی سٹینڈ بنا لیا ملتان روڈ بند ہونے کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر پاسپورٹ بنوانے والے شہریوں کے لیے ایک اور پریشانی حکومت نے ڈیلیوری کے اوقات کار بڑھا دیئے نارمل پاسپورٹ سات کے بجائے اکیس روز بعد ملے گا ارجن پاسپورٹ چار کے بجائے سات روز میں ڈیلیور ہوگا نوٹیفیکیشن جائے خات کا حصول کسانوں کے لیے ناممکن بن گیا ملتان سمیت جنوبے پنجاب میں خات بہران بدد سو جانی جہانیہ میں خات خریداری کے لیے کسانوں کی لمبی خطارے سرکاری ریٹ پچیس سو کی بجائے پینتیس سو روپے ہو گیا انتظامیہ پر سیفارشیوں کو خات دینے کلتا خات نہ ملنے پر کسانوں کا احتجاز انتظامیہ سے خات کے منصفانہ تکسیم یقینی بنانے کا مطالبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافت کا خچہ جنوبی پنجاب کے متعدد پیٹرول پمس مالکان نے سیل روک دی لٹن کی شہری پیٹرول کے حصول کے لیے مارے بارے پھرنے لگے انتظامیہ سے پیٹرول کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ سرگودہ تھانا میانی کے خلاف احتجاز رنگ لے آیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پاوال کرنے پر تھانا میانی سرگودہ کا ہیڈز کونسٹیبل اور کونسٹیبل موطن ڈیپیو کا فرائض میں غفرت برتنے پر اسیچو میانی کو شوک آس نوٹس جاری ادھر سونسہ بسی کلیری میں دو افراد کے قتل کے ملزمان گرفتار نہ ہونے پر ورسہ کا احتجاز ورسہ کی وزیرالہ پنجاب سے حصول انصاف کی اپیل سرکاری سکولوں سے لاکھوں مالیت کے احساسے چوری انٹیلیجنس ایجنسی ریپورٹ پر میکمہ تعلیم کا نوٹس مطالقہ حکام کو قیمتی اشیاء کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کرنے کا حکم دے دیا گزشتہ سار سکولوں سے کمپیوٹر، ٹیبلٹ، فرنیچر اور سیکیورٹی کیمزیں چوری ہوئے تھے رحیم یار خان میں ڈاکوں کی فائن سے زکمی الکار کی صحتیابی زکمی الکار محمد آمی کی ڈی پیو آفیس آمد ڈی پیو اختفاروک نے بھرپور استقبال کیا ڈی پیو کا کہنا تھا ڈاکوں کا مقابلہ کرنے والے الکار پر پولیس کو فقر ہے دہشتگردی کے خطرات کے پیشے نظر سیکیورٹی ہائی الٹ کمیشنر ڈیرہ غازی خان نے امن و آمان اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اجلاس میں آر پیو اور ڈی پیو سمیت دیگر افسران کے شرکت کمیشنر کی حساس انصبات اور عبادت گاہوں پر بھی فورسز کی نفری میں اضافی کی دائے سیکیورٹی صورتحال پر مزفرگڑ انتظامیہ نے سر جوڑ لیے اے ڈی سی ریوینیو تنبیر مرتزہ کی زیرے صدارت ہنگامی اجلاس سرکاری امارتوں بازاروں سکولز کی سیکیورٹی سبس کرنے کے حقاباتواری داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریکنگ مزید سبس کر دی گئی جنوبی پنجاب سیکیورٹی کی تعمیق حطے کے لیے ہوگا نیا سنگمیل سیول سیکیورٹی کا ساڑھ تین عرب کی لاغت سے کام زور و شور سے جاری منصوبہ مکمل ہونے میں صرف آٹھ ماہ باقی رہ گئے ایڈیشنل سیکیورٹی کارڈینیشن اور ایڈمن جنوبی پنجاب کا سیول سیکیورٹی کا دورہ منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کے لیے مصدوروں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت منصوبے کی تکمیل کے لیے مصدوروں کو دو شفٹوں میں کام کی ہدایت دیپٹی کمیشنر لیا فرحت حسین فاروق کا دورہ نشیبی علاقوں میں پولس بکٹس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا مدن اینڈ چائل ہسپتال میں سہولیات کا جائزہ لیا دیپٹی کمیشنر کا سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اظہار ازمینا مزفرگڑ انتظامیہ کا کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ فیصل سٹیڈیم میں کرکٹ ٹورنمنٹ کل سے شروع ہوگا دیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹار سمیولا فاروق افتتاح کریں گے انتظامیہ کے مطابق بتیس ٹی میں شرکت کریں گی دس کومی کرکٹرز بھی ٹورنمنٹ کھیلیں گے شہریوں کو ساف پانی کی فراہمی کا مشن شیخ صیح دہ سپتال رحیم جارہ خان میں نیا آر او پرانٹ نرس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری نے افتتاح کیا کہا زیر زمین پانی کا ٹی ڈی ایس لیول زیادہ ہے سپریٹینڈنٹ پاکستان ریلوے ملتان کا دورہ چیمبر آف کامریز مسافر اور کارگو ٹرینوں کے مسائل پر گفتگو حماد حسن کی چیمبر میمبرز کو مسائل جلد حل کر آنے کی ایک اندہانی کہا ریلوے کے لیے ایک گینجر منصوبہ ہے موسیقی